حمد و صلاح کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الحج کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا سورة حج کی آیت نمبر پچیس، چھبیس اور ستائیس، ٢ونٹی فائٹ، ٢ونٹی سکس اور ٢ونٹی سوئن جس میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا وَإِرْبَوَعْنَا لِي إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام ان کا مقام اللہ کے گھر کی جگہ بنایا یعنی قعبت اللہ میں قعبت اللہ کے اطراف ہم نے ان کا مقام بنایا مکہ معزمہ میں ان کو جگہ دی اور یہ حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور اللہ کے دھر کو پاک کرو، صاف کرو تاکہ وہاں پر نماز پڑھنے والے آئیں تاکہ وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والے آئیں تاکہ وہاں پر اللہ کے دھر کا تواف کرنے والے آئیں وَرُقْعِ السُجُود پھر اللہ نے یہ حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَج اور لوگوں میں اعلان کروائی یہ حج کا یعطو کا رجالہ پیدل چل کر آئیں گے وَعَلَىٰ كُلِّ بَامِنِ سَوَارِيوں پر بیٹھ کر آئیں گے یہ سواریاں دنیا کے ہر کنارے سے ہر کنارے سے چلی آئیں گے اللہ کے گھر کی طرف تاکہ وہ حج کے فائدوں سے بھرپور استفادہ حاصل کریں وَأَذْكُرْ سُوَاللَّهِ فِي أَيَّانِ مَعْلُومَاتِ اور اللہ کا ذکر کریں مخصوص دنوں میں حج کے دنوں میں اللہ کا ذکر کریں عَلَىٰ مَا رَزَبَهُمْ بِنْ بَحِبَتِ الْأَنْعَامِ اور اسی طرح سے جو اللہ نے انہیں اتا کیا ہے جو حدیت جو جانور وہاں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں ان جانوروں کا گوشت کھائیں اور محتاج اور مسکینوں کو فقیروں کو بھی کھلائیں محترم صاحبین یہ آیتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حج جیسی عظیم عبادت کی طرف بلایا کہا کہ اللہ کا گھر بنائیں اللہ کے گھر کو صاف کریں لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائیں تاکہ لوگ حج کریں اللہ کے گھر کی طرف بلائیں